راجستان میں ہو رہی برتی پرکشاوں میں دہاندلی کے چلتے بار بار کینسل ہوتے اگزام کے چلتے ایک سٹوڈینٹ نے خودکشی کی ہے آپ سبی کے پاس میں یہ نیوز اب تک پہنچ گئی ہوگی سائد دیکھیں خودکشی کرنا کسی سمجھے کا سمدھان نہیں ہے لیکن مرتمان کے پریپکشے میں اگر دیکھا جائے راستان گورنمنٹ پرکشا آئیو جیت کروانے میں جس طریقے سے بیفل رہی ہے ہنمانگڑ میں خاص طور سے اس طریقے کی گھٹنائیں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں دیکھیں اس بچے نے جو کہ 28 سال کا ایک یوک ہے ریٹ پرکشا کی تیاری کر رہا تھا اور ابھی 24 تاریخوں اس کا 2nd grade کی جو اگزام میں وہ بھی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس نے سوسائیڈ کر لیا اور سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے سوری پاپا میں جا رہا ہوں سوری پاپا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں آپ سبی کا دھیان رکھنا ہنمانگڑ جنگسن سے 6 دن سے لاپتہ یوک کا سو سچائی ویبا کے جرزر کوارٹروں میں ملا ہے جس کے پاس میں ایک سوسائیڈ نوٹ ملا ہے جس میں یہ لکھاوا تھا سوسائیڈ نوٹ کے شروعاتی طور کے اوپر سرکاری نوکری نہیں لگنے اور بار بار پیپر کینسل ہونے سے ڈپریسن کے قارن خود کسی کرنا سامنے آیا ہے کنیہ لال نے دو بار پرکشا دی تھی لیکن دونوں ہی بار میں پرکشا کینسل ہو گئی پچھلی بار ریٹ میں اس کے 135 نمبر آئے تھے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بچے کے 135 نمبر ریٹ میں آنا اگر اس کے دھاندلی کر کے نمبر آتے تو وہ بچہ سوسائیڈ نہیں کرتا کیونکہ سیدھی سی بات ہے پڑھ کر یہ نمبر آئے ہیں اگر دھاندلی کر کے آتے تو اس کو منٹلی اتنا پریسر نہیں ہوتا جو بچہ پڑھتا ہے تیاری کرتا ہے تیاری کر کے 135 نمبر ڈیڑھ سو میں سے لینا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس کے سلطے ہو کافی ڈیپریسن میں آ گیا تھا اس کے بعد میں کنیالال نے ون رکھ سک بھرتی پریقشہ بھی دی لیکن وہ پریقشہ بھی نرست ہو گئی تھی ایسے میں وہ پھر سے ریٹ کے تیاری کر رہا تھا لیکن بار بار پریقشہ کینسل ہونے سے وہ ڈیپریسن میں تناؤں میں آ گیا تھا 24 دسمبر کو اس کی شیکنڈ گریڈ بھرتی کا جیکی کا پیپر بھی تھا لیکن اگزام سے پہلے ہی اس نے سوسائیڈ کرنا اچھا سمجھا آدمی بھی یہ لیک والی گھٹنا سنتا تو وہ اور بھی جیدہ ڈیپریسن آنے میں جو اس کے چانچے بنتے تھے کنیالال کا بڑا بھائی درمپال یہ سرکاری ٹیچر ہے اس نیوز کے اوپر میں اتنا ہی کرنا چاہوں گا کہ اگر اتنی پڑھائی کر کے بھی لاسٹ میں سوسائیڈ ہی کرنا پڑتا ہے تو پھر اس طریقے کا جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا فائدہ کیا ہے ایک تو سیلیبس اتنا بڑا رکھ دیا جاتا ہے تیاری بھی اچھے سکر لیتا ہے لیکن کورمنٹ کا بکواس سسٹم اور اسکول کا اچھے اچھے نمبر لانے کا جو پریسر ہوتا ہے بچے کے اوپر وہ کس طریقے کا ہوتا ہے یہ ایک تیاری کرنے والا پڑھنے والا ادھیارتی ہی جان سکتا ہے اور رہی کھئی جو کسر ہے وہ سوسائیٹی کے جو لوگ ہیں وہ تانے مار کر پوری کر دیتے ہیں دیماغ تو خراب ہونا ہی تھا اس لیے میں آپ کو ایک ہی بات کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو اور ایک بات کوئی بھی انسان جب لگتا ہے پیسے لے کر تو وہ فالتو کا دکھاوہ کرتا ہے بیروزگاروں کو تانے مارتا ہے کہ میں لگ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر وہ خود تیاری کر کے لگتا نا تو وہ نہ تو بیروزگاروں کو تانے مارتا ہے اور نہ ہی کچھ اور کیونکہ اس کو پتا ہے تیاری کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ایک بیروزگار ہے پیسے جب روزگار پرابت کرتا ہے تو سکھ کنوں سکھ بتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوب لگنے سے کوئی بھی اچھا انسان نہیں بنتا ہے کسی کی mental health کے بارے میں بھی آپ سوچ لیا کرو اگلے کو کچھ کہنے سے پہلے سب کا interest ایک ہی چیز میں نہیں ہوتا ہے اور یہ تانے دیتے ہیں نہ لوگ کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا last میں پڑوشی ہی ان کو پانی دینے کے لیے آتے ہیں جو لوگ اتنا تانے دیتے ہیں وہ نہ تو اپنے گھر والوں کو اچھے سے کبھی ان کو سیوا کر پاتے ہیں لوٹ کریں گے پڑھائی کرنے والے بچوں کو جو مانشک تناہوں میں ہوتے ہیں ان طریقے کو لوگوں کو پریوار والوں کو بھی ضرورت ہے اور سوسائیٹی کے جو مدی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ضرورت ہے اس طریقے کے باتو کے تانے مت دیا کرو تاکہ بچہ جو ہے تیاری کرنے والا وہ depression میں نہ آئے اگر کچھ بھی نہیں کر سکو تو کم سے کم ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا مو بندگ رکھا کرو کیونکہ تیاری کرنے والا جو ودیارتی ہوتا ہے وہ اس طریقے کے تانوں سے بہت زیادہ پرباویت ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ ناجزک ہوتا ہے اور وہ اس طریقے کا کوئی بھی قدم نہ اٹھائے اس لیے اس کو آپ بلکل بھی تانے مت دیا کرو اور تو میں کیا کہوں اس نیوز کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے اب وہ آپ نیچے کمنٹ شیکشن میں لکھ سکتے ہیں موسیقی